سر میں نے آج ایک ڈیڑھ بجے آپ کا وہ ایڈوازری کا ایک پوسٹ دیا تھا اس پر بہت سارے لوگوں نے یہ کومٹ کیا کہ کیا ہم اس کے ساتھ مطلب پٹکولرلی ایچ ایمو کے ساتھ یہ چیزیں مکس کر سکتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایچ ایمو بھی کرے اور اس کے ساتھ سائیپر میتھرین بھی مکس کرے یا کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور انسیکٹ سائیڈ یا کچھ یہ بھی چاہتے ہیں مطلب یہ بول رہے ہیں کہ اگر ہم سائیپر میتھرین سپریے کرتے ہیں کیا اس کے بعد ایچ ایمو کی ضرورت ہے دیکھیں سائپر میتھرین کیوں ہم نے کہا اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں کہا اس سے پہلے پہلے ہی ایچ ایمو سپری کرتے تھے سائپر میتھرین اسی کیڑے کے خلاف ہے جو ہم کیڑا یہ جو لیف مائنر ہے اسی کے خلاف سائپر میتھرین کی سپری ہے ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ اس کو سپری کر لیجئے اس کے بعد آپ نارمل جو آپ کرتے ہو سپری اس کا ایچ ایمو کا وہ آپ کر لیجئے پہلی بات یہ کہ سپریہ آپ کو پہلے ہی کرنی ہے ایک ہفتہ پہلے اس کے بعد ہے جمع دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہم مکس کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک غلط نوشن ہے غلط امپریشن ہے ہمارے باغوالوں میں کہ ہم مکس کریں گے اکثر میں نے بھی دیکھا ہے کہ فانجیسائیڈس انسیکٹیسائیڈس کو مکس کیا جاتا ہے سپریہ کیا جاتا ہے یہ بہت غلط پریکٹس ہے ہماری انیورسٹی کیا کہتی ہے کہ ہم جو ہم نے کمپیٹیبلٹی ہماری یہ اپروڈ ہوگی کمبینیشن کمپیٹیبلٹی سٹیڈی اسی کو آپ کریں ہم ابھی اس سال ہم نے دوسرا لاسٹیر ہم نے ایک لیبورٹری ڈرائی لی تھی تو اس سال ہم فیلڈ ڈرائی لے رہے ہیں تاکہ کمپیٹیبلٹی ہم دیکھیں دو جس جو جو انسیکٹیسائیڈ فانجیسائیڈ ہم نے شیڈول میں رکھیں ان کی کمپیٹیبلٹی چک کرنے کے لیے لیکن فیلحال ابھی ہمارے طرف سے یہ ایسے کوئی ایڈویزری نہیں آئے کہ آپ دو کو ملائیے میں اپنے باغ والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز مہربانی کر کے دو کو مت ملائیے دیکھیں ایچ ایم او کا موڈ اپ ایکشن کیا ہے اور ایچ ایم او کیوں کرتے ہیں ایچ ایم او ہم جو نارمل ہمارے یہاں ریگولر پیسٹس ہیں انسیکٹ پیسٹس ہیں جیسے سنجو سکیل ہے ہمارا ایفیڈس ہے ہمارا ریڈ مائٹ ہے ہم ان کے خلاف اس کو سپری کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جیسے ہم مارچ میں سپری کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں ڈورمنٹ سٹیج میں ایکٹو سٹیج نہیں آجاتا ہے ان کا جیسے کرالر ہوتے ہیں جیسے سکیلز ہوتے ہیں سنجو سکیل کے اس کے ایڈلٹس ہوتے ہیں یا انڈے ہوتے ہیں ایفیڈس کے یا ایارم کے انڈے ہوتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ان کو سپری کرتے ہیں ایچ ایم او کو بھی mode of action الگ ہے کیوں ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ lift mirror کے لئے کر رہے ہیں لیکن mix آپ نہیں کر سکتے mixing میں کیا ہوگا کہ دو طرح کے تین طرح کے incompatibilities ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے physical physical ہو گئی آپ نے دو chemical کو ملایا تو دو وہ مل نہیں گئے جیسے تیل اور پانی تیل اور پانی نہیں ملتے تو physical incompatibility ہو گئی دوسرا ہو گیا chemical incompatibility chemical incompatibility ہو گیا اگر آپ نے دو دوایا mix کی یا تو دونوں کا اثر ختم ہو جائے گا یا دونوں کا اثر زیادہ ہو گا یا دونوں دو compound مل کے دو دوائے مل کے تیسرا دوائی کوئی بن جائے گا ہو گئی chemical incompatibility سب سے زیادہ نقصان تو اسی سے ہوتا ہے ہمارے باغوالوں کو کیونکہ ہم پھر بولتے ہیں کہ دوائی نہیں کام نہیں کیا دوائی نہیں اس لئے کام نہیں کیا کیونکہ آپ نے دو دو mix کیے اور دو compound ایسے آپ نے mix کیے جن کی action ایک کی action دوسری کے مخالف ہے تو اس نے اپنا کام ایک compound نے دوسرے compound کو اپنا کام نہیں کرنے دیا تیسرا ہوتا ہے biological incompatibility biological incompatibility ہو گیا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بتیں چل گئے کوئی دوائی سپری ہم نے کی تو بتیں چل گئے تو اس بہت جگہ میں نے دیکھا کہ رزڈنگ جس کو کشمیری میں کھر کہتے ہیں وہ بھی میں نے کئی بار دیکھا سیبوں میں آتے ہوئے کیونکہ باغوالوں نے اپنی لیول پر دو دوائیوں mix کرتے ہیں HMO جو آج کے HMOs ہے بہت ہی ریفائنڈ ہے ہائی تیمپریچر پر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے سلفر نکالا جاتا ہے باہر کھالی اس میں پیرافن رہتا ہے تو پیرافن کیا کام کرتا ہے اس کو اسفیکزیشن کرتا ہے ان کو جو ہماری ان کو معنی سانس لینے دیتا ہے جیسے سنجو سکیل ہے ریڈ مائٹ ہے ایفیڈز ہے ان کو سانس نہیں لینے دیتا ہے تو اسے سے ایک ختم کرتا ہے اگر آپ اس میں کچھ چیز ملائیں گے تو وہ ایک ڈیڈلی کومنیشن بن جائے گی اور وہ ہمارے ماحول اور نہ ہمارے پیڑوں کے لیے ٹھیک ہے ہم اس پہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو نیکسٹ ایر ہم ایک کمپیٹیبلٹی شیڈول لے کے آئیں گے تو اس کے حساب سے ہم جو ہمارے باغوالے ہیں وہ سپری اس ٹائم پر اسی حساب سے کر سکتے ہیں دو ملا سکتے ہیں اور اس میں بھی یہ بھی لکھا ہوگا کہ ہم ملائے یا نہ ملائے دو انسیکٹسائیڈ سے آ ایچ او مو کے ساتھ ہم کوئی کریں فیلحال ایچ او مو کے ساتھ کچھ سپری کرنے کی ضرورت نہیں ایچ او مو ایچ سچ جو ہے وہ ایک اچھا انسیکٹسائیڈ ہے کام اچھا کر رہا ہے اور اچھے اچھے ایچ او موز آج مارکٹ میں آ رہے ہیں